السلام علیکم دوستو میرے نام ہے عبدالباسید اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹک سکیلز یوٹیوب چینل دوستو آج کی سوڑک کے اندر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ ایم سی بی لائیو ایپ سے کسی بھی دوسرے بینک اکاؤنٹیں پیسے کیسے ٹانسفر کر سکتے ہیں تو بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے آپ نے کہہ کرنا اپنے بیل کے اندر ایم سی بی لائیو ایپ کو اپن کرنا ہے ایپ کو اپن کرنے کے بعد آپ نے ایپ میں لوگن ہو جانا ہے اس کے بعد آپ دیکھ ستے ہیں ٹانسفر فنڈز والاپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اوپر آپ دیکھ ستے ہیں ادر بینک ٹانسفر والاپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو دوبارہ دو اپشن ملتے ہیں ادر بینکس راست تو آپ نے ادر بینکس والاپشن کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ نیکس پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے ادر بینکس والاپشن کو دوبارہ سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے نیکنے میں جس بندے کا اپنے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں اس کا یہاں پر آپ نے نام لکھ لینے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ لکھ لیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ جو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں وہ اکاؤنٹ نمبر پر کرنا چاہتے ہیں یہ آئی بین کے ذریعے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ آئی بین کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کو سیلیک کر لیں اگر آپ آکاونٹ نمبر کی ذریعہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ آکاونٹ نمبر select کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دشتے ہیں bank corruption ہے اس پر آپ نہیں klick کرنا ہے تو یہاں پر پاکستان کے جتنی بھی bank سے یہاں پر آپ کو سب بھی مل جاتے ہیں اپنا جس bank پر پیسے transfer کرنے ہے اس کو یہاں پر select کرنے اگر آپ کو bank نہیں مل رہا تو اوپر آپ کو search bar مل رہا ہے یہاں پر آپ لکھ بھی سکتے ہیں اس bank کا نام جیسے میں نے йوویل لکھا ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا joe دیکھیں میں یہاں پر بیک آتا ہوں تو یونیٹیڈ بینک کے نام سے اصل میں ہو گئے یہاں پر تو یہاں پر میں لکھتا ہوں یہ دیکھیں میں نے لکھا تو نچے یہ یونیٹیڈ بینک لیمیٹیڈ آگئے ٹھیک ہے تو آپ نے پورا نام لکھ لیا نہ تو یہاں پر آپ کا بینک کا جو آپشن آپ کو میل لے گا تو میں اس کو سیلیکٹ کر لے تو میں نے یو بیل بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ٹانسفر کر رہے ہیں تو یہاں پر میں سیلیکٹ کر لے رہا ہوں اسی طریقے سے آپ سبھی بینک میں پیسے ٹانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے اکاؤنٹ نمبر کیسے لکھنا ہے جونسہ بینک آپ نے سیلیکٹ کیا ہوئے ہیں اس کے جس برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ ہے نا اس کا برانچ کورڈ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے تب یہاں کے پیسے ٹانسفر ہوں گے تھے یہاں پر میں یہ اکاؤنٹ نمبر اپنا لکھ لوں گا اس کے بعد نیچے آپ لے ستے ہیں ای میل آئی ڈی یہ آپشن جب وہ آپشنلیس کو آپ خالی بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہاں پر اگر آپ کو دوسرے بندے کی ای میل آئی ڈی نہیں پتا تو یہاں پر آپ اس کو خالی رکھیں اگر لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس بندے کی ای میل آئی ڈی بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں اکاؤنٹ نمبر لکھ لیتا ہوں جس بھی بندے کو آپ نے پیسے ٹانسفر کرنا اس کا یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ نمبر لکھ لینا ہے تو یہاں پر میں نے اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر لکھ لینا ہے سٹارٹ میں نے برانچ کورڈ لکھ ہے اور دوبارہ میں نے آگے جو اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھ ہے اس طرح آپ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھ لیا اس کے بعد آپ نے پروسیڈ وال اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد جس بندے کو آپ پیسے ٹانسفر کر رہے ہیں اس کی اکاؤنٹ کی مکمل ڈیٹیل یہاں پر آپ کو شو ہو جائے گی بینک نیم اکاؤنٹ نمبر اکاؤنٹ ڈیٹل میں اس بندے کا نام بھی شو ہو جائے گا یہ ڈیٹیل دیکھ لیا ہے اگر ڈیٹیل ٹھیک ہے تو آپ نے کنفرن وال اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو بینک پر اپنا موبائل نمبر دی ہے اس پر ایک اوٹی پی آئے گی اسمس میں ایک کوڈ آئے گا اسمس میں وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے ون ٹائم پیسورٹ کہتے ہیں تو وہ کوڈ یہاں پر میں لکھ لے تو میرے پاس اسمس میں آگیا ہے اوٹی پی لکھنے کے بعد نیچے آپ ریسے دیں کنفرن وال اپشن ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد جو آپ کا اکاؤنٹ ہے سیکسسولی بینیفیشری میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکس ٹیم جو آپ پیسے ٹانسفر کریں گے تو یہ ساری ڈیل آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ نے سیمپل جو بینیفیشری آپ نے ایڈ کیا اس پر کلک کرنا ہے اور پھر پی پر کلک کرنا ہے تو پیسے ٹانسفر ہوتی ہوں گی خیر وہ آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہاں پر آپ بیک بھی آ سکتے ہیں یا یہاں پر ٹانسفر فانڈ وال اپشن تو اس پر بھی کلک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹانسفر فانڈ وال اپشن یہاں پر بھی آپ کو مل جاتا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ جو بینیفیشری میں ایڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یو بیل کا اکاؤنٹ ہمارا ایڈ ہے تو اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ سامنے اس کے سامنے دیکھ ساتے ہیں یہ ایرو والنشان ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر سیمپل آپ نے کہہ کرنا ہے اماؤنٹ لکھنے جتنے آپ نے پیسے ٹانسفر کرنا ہے یہاں پر میں جب وہ مثال کے دور پر سو روپے ٹانسفر کرنا ہے سو روپے لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ پرپرز آپ ٹانسکشن یہ ادر سیلیکٹر کو ایسی کرنے دیں اور ریم آس اگر کچھ دینا چاہتے ہیں یہاں پر دے سکتے ہیں کہ نہیں تو اس کو خالی رکھنے اس کے بعد něچہ آپ لچے ٹانسفر آپ نے پی والی اپشن پر کلک کرنا ہے تو پی پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو وہ یہ نیسٹ دوبارہ ایک آفشن آئے گا ٹھیک ہے ڈیٹیل آ جائے گی ڈیٹیل دیکھ لیں گا ٹھیک ہے دوبارہ اپنے کنفرم والی اپشن پر کلک کرنا ہے کنفرم والی اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس دوبارہ SMS میں ایک اوٹیپی آئے گی تو تب آپ کے پیسے جو وہ ٹانسفر ہوں گے اب بھی جو وہ پیسے ٹانسفر ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو شو جائے گا ہے تھوڑا سا نیٹ سلو ہے میرے پاس تو یہ دیکھیں اب جو وہ پیسے ٹانسفر ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ بینیفیشری میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو وہ ٹانسفر فنڈز الابشن پر کلک کرنا ہے آپ نے اپنے بینیفیشری پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دوبارہ اور یہاں پر آپ نے اماؤنٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے پے پر کلک کرنا ہے ڈیٹیل شو جائے گی ڈیٹیل دیکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس او ٹی بھی دوبارہ آئے گی اس میں وہ وہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے اور دوبارہ کنفرم پر کلک کرنا ہے تو پیسے جب وہ ٹانسفر ہو دیں گے خیر اس طرح آپ جب وہ ایم سی بھی لائیو ایپ سے کسی بھی بینک آگاونٹل پیسے ٹانسفر کر سکتے ہیں تو ویڈیو چلکتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر دینا تو چینل کو سسکرائب کر دینا اور ساتھ اور بلگن پرس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کے نیٹفیشن آپ کو ملتی رہے